اسلام علیکم دوستو میں نواز اس عالم آپ سبھی کا آپ کے اپنے ہی یوٹیوب چینل سب کی پاٹ سالہ میں ایک بار پھر سے استقبال کرتا ہوں تو میں آج آپ لوگوں کے لیے کلاس ٹینت کے اردو کو لے کر آیا ہوں اور کلاس ٹینت کا سبق نمبر دو کو لے کر آیا ہوں دوستو بھاوی جان اس سے پہلے سبق نمبر ایک کا سوال اجاب ہو چکا ہے اگر ابھی تک سبق نمبر ایک کو نہیں دیکھے ہیں تو اس کو ضرور دیکھ لیں تو مختصر ترین سوالات کا سلسلہ سرو کرنے سے پہلے میں آپ سبھی سے یہ کہنا مناسب سمجھوں گا کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیے ہیں تو اس کو ضرور سبسکرائب کر لیں تو سرو کرتے ہیں سوال و جواب کا سلسلہ سوال نمبر ایک ہے سوہل عظیم آبادی کہاں پیدا ہوئے تھے جواب سوہل عظیم آبادی پٹنا میں پیدا ہوئے تھے سوال نمبر دوسرا ہے سوہل عظیم آبادی کا بچپنا نام کیا تھا جواب سوہل عظیم آبادی کا بچپنا نام سید مجیب الرحمن تھا سوال نمبر تین ہے سوہل عظیم آبادی کے افسانوں کے پہلے مجموعہ کا نام کیا تھا جواب سوہل عظیم آبادی کے افسانوں کے پہلا مجموعہ کا نام ہے چار چہرے سوال نمبر چار ہے سوہل عظیم آبادی کا پہلا مجموعہ کب شائع ہوا جواب سوہل عظیم آبادی کا پہلا مجموعہ تقریباً انیستو چونتیس عزوی کو شائع ہوا سوال نمبر پانچ ہے سحیل عظیم آبادی کی ابتدائی تعالیم کہاں ہوئی تھی جواب سحیل عظیم آبادی کی ابتدائی تعالیم نانیال میں ایک معلم کے سرپرستی میں ہوئی تو رخ کرتے ہیں مختصر سوالات کے طرف سوال نمبر ایک ہے رکیہ بھابی جس دیور کا کردار کہانی میں پیش کیا اس کا نام کیا تھا جواب رکیہ بھابی جس دیور کا کردار کہانی میں پیش کیا اس کا نام اختر تھا سوال نمبر دو ہے رکیہ بھابی کے شوہر کو بار بار جیل کیوں جانا پڑتا تھا جواب رکیہ بھابی کے شوہر کو بار بار جیل اس لیے جانا پڑتا تھا کیونکہ انہیں سیاست کا بہت شوق تھا سوال نمبر تین ہے رکیہ بھابی کس لڑکی کی تعلیم کی خرچ کو برداشت کرتی تھی اور کیوں جواب رکیہ بھابی سمائی کی تعلیم کی خرچ کو برداشت کرتی تھی کیونکہ وہ گریب تھی سوال نمبر چار ہے رکیہ بھابی کو سونے کی چوڑیوں کو کیوں فروخت کرنا پڑا جواب رکیہ بھابی کو سونے کی چوڑیوں کو اس لئے فروخت کرنا پڑا کیونکہ سمیہ کو اپنا بھائی کا امتحان فیس دینا تھا اور سمیہ کے پاس سمیہ کے پاس امتحان کا فیس دینے کے لئے روپیہ نہیں تھا سوال نمبر پانچ ہے رکیہ بھابی کو جب فرصت ملتی تھی تو وہ اپنا شوق پورا کرنے کے لئے کیا کرتی تھی جواب رکیہ بھاوی کو جب فرصت ملتی تھی تو وہ اپنا شوق پورا کرنے کے لیے دوستوں کو خدوط لکھا کرتی تھی اس ویڈیو میں اتنا ہی دوستو پھر بلیں گے اگلے ویڈیو میں تب تک اجازت چاہتا ہو جانے کی السلام علیکم ورحمت اللہ